اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اس وقت ہم لوگ زلہ راجنپور میں موجود ہیں تیرے پاچھنا کوئی علاہ مولا سیلابدیزد تو بچا مولا کرماف اساڑ گناہ مولا سیلابدیزد تو بچا مولا اسا تیرا در جو چھٹ بیٹھے خود کو برادر سغیر حضرت مولانا خبیب احمد گھمن اور ان کی پوری ٹیم مرکز کو ہم خوش آمدید بھی کہتے ہیں اور ان کا شکریہ ادا بھی کرتے ہیں سیلابدیزد تو بچا مولا کرماف اساڑ گناہ مولا سیلابدیزد تو بچا مولا کرماف اساڑ گناہ مولا سیلابدیزد تو بچا مولا ہے اساں تے جو ہے عذاب آیا ساٹے عمل لندہ بڑھن کے جواب آیا ساٹے عمل فراد دہا مولا سیلابدیزد تو بچا مولا کرماف اساڑ گناہ مولا سیلابدیزد تو بچا مولا کرماف اساڑ گناہ مولا سیلابدیزد تو بچا مولا ساٹے دینی مدار ساٹے دینی مدار ساٹے دینی مدار سیلابدیزد تو بچا مولا کرماف اساڑ گناہ مولا سیلابدیزد تو بچا مولا مولا کرماف اساڑ گناہ مولا سیلابدیزد تو بچا مولا مخلوق تیری تیخی طریقت متقلم اسلام مولا سیلابدیزد تو بچا مولا سیلابدیزد تو بچا مولا کرماف اساڑ گناہ راجن پر کے علاقہ فازل پر میں موجود ہے اور سلاوی صورتحال اور طوفانی بارشوں کی وجہ سے یہ حضرات اپنے گھروں سے بے گھر ہوکے نقل مکانی کرکے یہاں روڑوں کے اوپر بسیرہ کر چکے ہیں اور آپ حضرات دیکھ رہے ہیں کہ اس موسم کے اندر ان بیچاروں کے پاس بارش سے بچنے کے لیے دھوپ اور گرمی ہے تو اس سے بچنے کے لیے چھت میں سوائے اس شاپر کے اور کچھ بھی نہیں ہے کتنے دردناک مناظر ہیں مرکز آل سنت والجماعت کا وقت خیبر پختون خا کے زلہ ڈیرہ اسمیل خان کی تاثیل پروہ کے اس علاقہ مکڑ میں موجود ہے جہاں سلاوی صورتحال کی وجہ سے لوگوں کو بہت مشکلات کا سامنا ہے الحمدللہ جنوبی پنجاب سندھ بلوچستان خیبر کوہستان گلگت بلتستان تک اپنے متعلقین اپنے متخصصین کے ذریعہ سے آپ حضرات کی پہنچائی ہوئی جو رقوم ہیں وہ مستحقین کے سپرد کر رہا ہے جنہوں نے اس مد میں مرکز کے ساتھ تعاون کیا اگر یہاں دنیا کے اندر تھوڑا سا نقصان ہوتا ہے آخرت کے اندر اس کا بہت زیادہ عجر ملتا ہے انسانی سمجھتا ہے کہ میرے اللہ کے طرف سے ہے میری طرف سے نہیں ہے اسی واقعی اندر آتا ہے کہ شخص بیمار ہوتا ہے بیمار ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے ہائے پکلی کی وجہ سے ہائے کہتا ہے اس کے ایک ہائے پر سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کا عجر ملتا ہے محمد صنع اللہ ظلہ راجنپور سے بات کر رہا ہوں جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ہمارے علاقہ میں طوفانی بارشیں اور سلاب آیا جس سے ہمارے فصلات اور مکانات بہت زیادہ متاثر ہوئے اس وجہ سے ہم اب اپنے گھروں سے دوسری جگہ منتقل ہیں مشکل کی اس گھڑی میں متقلم اسلام مولانا محمد علیاز بھومن نے ہمارے ساتھ بھربور تعامن کیا اور ان معاملین کو جزائے خیر نصیب فرمائے جنہوں نے اس کار خیر میں ان کی معاملت کی اور مدد کی مرکز اہل سنت والجماعت کا وقت صوبہ خیبر پختون خا کے زیلہ ڈیر اسمائل خان کی تحصیل پروہ کے چاکھٹے والا پر موجود ہے اور سلابی صورتحال میں آپ حضرات یہاں کی قیفیت دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں کے حالات کیا ہیں اور ان لوگوں کا کتنا نقصان ہوا ہے آپ حضرات دیکھ رہے ہیں کہ ہم یہاں پر امدادی سمان لے کر پہنچے ہیں اور ابھی انشاءاللہ والعزیز ان حضرات کے درمیان یہ امدادی سمان لے کر پہنچے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ صوبہ خیبر پختون خا کے زیلہ ڈیر اسمائل خان کی تحصیل کلاچی کے دے ہی علاقہ احتالہ میں ہم اس وقت موجود ہیں آپ تمام احباب نے جو امداد نقدی رقم کی صورت میں اور دیگر صامان کی صورت میں مرکز احل سنت والجماعت کے حوالے کی تھی الحمدللہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ سفر کر کے ان مستحقین تک یہ امداد پہنچائی جائے آپ حضرات کے سامنے حضرت مولانا خبیب احمد گھمن نامت برکاتہ مرکز احل سنت والجماعت کا وفد آج صوبہ خیبر پختون خا کے زیلہ ڈیر اسمائل خان کی تحصیل کلاچی کے ایک دے ہی علاقہ میں موجود ہے اور آپ حضرات کے سامنے یہ امدادی سامان ہم یہاں لے کر پہنچے ہیں اور ان مستحقین کے درمیان ابھی یہ امدادی سامان تقسیم کیا جائے گا بے دلالہ ارز کرنا ہوں اسطا محمد دلالہ جعفر آباد بلوچستان سے یہ الحمدللہ ہمارے ساد مولانا محمد علیاس بھومن صاحب کی طرف سے یہ سیلاب زدگان کے لئے راشن بھیجا گیا تو اللہ تعالیٰ ساج محترم کی زندگی میں عمر میں برکت نصیب عطا فرمائے اور جو معاونین ہیں اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت نصیب لا پتی زد تو بچا مولا کر ماف اساٹ گناہ مولا